اسلام علیکہ یا سیر یا رسول اللہ وَالَا عَلَيْكَ وَالصُحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ حضور کتب العاشقین، کتب الغاصلین، حضور سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے تو آپ کا ایک واقعہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، بہت مسلم مجھے آپ کی ذاتی بہت پیاری ہے تو آپ کی ہر بات اور آپ کی ہر عداء جو ہے وہ حسنِ مصطفیٰ کا جلوہ دکھائی دیتی تو آپ کی بارگاہ میں ایک حفظ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرماؤ گئے وہ آپ کی بارگاہ میں روزانہ نماز بہت قرآن پاک پڑھتے عبادت میں رہتے، عبادت و ریاضت میں گزارتے تو ان کے دل میں کوئی ارادہ تھا، مقصد تھا جو وہ چاہتے تھے رضیلیہ حصل کرنے کا اللہ کا پروب حصل کرنے کی نیت سے وہ بیٹھے ہو رہتے تو کم ہو پیش کافی اثر گزر گیا ہے تقریباً کوئی بارہ دس بارہ سال گزر گئے تو ایک دن آپ وہاں پہ آپ پرانے پاک پڑھ رہے تھے تو اسی ایسنا میں ایک عورت آئی جو کہ اچھے مولکی نہیں تھی برے مول سے تعلق رکھتی تھی برے جو معاملات ہوتے ہیں بری سوسائٹی سے اس کا تعلق تھا سیدھے رفضوں میں جو بات پرحال اس کا کوئی مسئلہ تھا اس نے آکے حضور سلطان منالفی کی بارگاہ میں ارض کیا التجاہ کی تو ساتھ میں منت مانی کہ حضور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں سیرے پیش کروں یہ کہہ کر وہ منت مان کے چلی گئی دعا کر کے تھوڑے دنوں بعد وہ آگئی جو لوگ کے ساتھ ناجتی ڈابتی وہ آگئی اور سیرے پیش کیئے اور شکریہ دار کیا اور لنگر تقسیم کیا یعنی اس لئے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ کی نگاہ کرم سے یہ مسئلہ حل ہو گئی تو وہ جب وہ واپس چلی گئی تو محافظ صاحب تھے جو کافی عرصے سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے عبادت و ریاضت میں مشبور تھے ان کے دل کو بہت چوڑ لگی کہ دیکھو میں اتنے حصے سے قرآن پڑھ رہا ہوں نماز پڑھتا ہوں آپ کی بارگلہ میں دورت و ریاضت میں ہوتا ہوں اور میرا مراد میرا مطلب ابھی تک حل نہیں ہوا مجھے منا نہیں ہے تو خاص بھی روایت جو کہ حافظوں اور کاریوں کی طبیعت میں تیزی ہوتی ہے مزاج نہیں گرمی ہوتی ہے اور آپ نے وہ بیاند والی چھڑی جو جو عفظوں کاریوں کے پاس ہوتی ہے وہ اٹھائی اور کسے میں جو کہا کہ دیکھو یہ کیسے بیر ہے کیسا عفظرگ ہے عورت آئی ہے بریف آہشہ عورت آئی ہے تو اس کا معاملہ کر دیا مجھے اتنا سا کیا بیٹھے ہوئے میرا کام نہیں کیا یہ خوڑیوں کے بیر ہیں فلانا بیر ایسی مظلموں نے جو بھی کسے میں کہا ماذا اللہ تو کسے میں جو ہے چار پانچ شڑیاں بھی آپ کی جالی مبارک آپ کو پل گئی گسے میں آکے تو اسی طرح گسے میں آپ وہاں سے چل پڑے آپسہ وہاں سے چل پڑ تو جب آبادی سے باہر نکلے تو تھوڑی ہی دور گئے تھے تو حضور سلطان العربین رحمت اللہ تعالیٰ ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا آپسہ کدھر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں جاتا ہوں میں سلطان باؤ کی بارگاہ میں تھا تو میرا تو کام ہوا نہیں ہے تو باشا عورت ہے تو اس کا معاملہ حال ہو گیا تو میں نے یہاں پہ نہیں کہہنا میں اب یہاں سے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا آپسہ اتنا نراض ہونے کی کونسی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں آپ جائیں واپس آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بھی مسئلات کر دے گا تو آپسہ ہزید ہو گئے نہیں میں نے نہیں بیٹھنا میں نے چلے جانا ہے یہ تو خوبیوں کے پی رہے ہیں یہ فلانے پی رہے ہیں ایسے ہیں جو بھی انہوں نے مجھے میں کہا تو پھر سکار نے دیکھا کہ یہ جو اپنی بات پر بزد ہیں تو پھر آپ نے براہ حجی واپس چلے جائیں یہ دیکھیں آپ نے اپنا فرطہ مبارک اٹھا کے جب ایسے پیچھے کیا تو ہمارے دیکھیں آپ کے جو بیعتوں کی جو چوٹ ہے وہ مجھے لگی ہوئی یہ نشان دیکھ لیں یہ آپ کے بیعت کے نشان لکڑی کے نشان جو ہیں جو آپ نے ماریئے دیکھ لیں میری پشت پر بزراتی تو مجھے آپ کی محبت میں باہر آنا پڑ گیا مزار سے باہر آ کے مجھے آپ کو دخرا پڑ گیا ہے حافظ صاحب آپ کو یہ شکوہ آیا کہ وہ فاہشہ عورت تھی اس کا کام ہو گیا اور وہ آپ کا کام نہیں ہوا تو حافظ صاحب وہ تو فاہشہ تھی بلی تھی میرا جی چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ نہ یہاں پہ آئے جلدی سے اپنی مران لے کے چلی جائے تو آپ تو قرآن پڑھتے تھے اور آپ کا قرآن پڑھنا مجھے بہت بسانتا آپ قرآن پڑھتے تھے مجلوس دفاتہ تھا تو میں چاہتا تھا کہ آپ یہی پہ بیٹھے رہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں اس لئے آپ کو مراد نہیں ملیں اب آپ کو آپ کی مراد بھی مل جائے گی آپ واپس چلیں جائیں ان لوگ پہنچ ہوگئے اور حافظ صاحب ایک گریہ ذاری تاری ہوگئے اور وجد میں قیفیت میں آپ آگئے پھر آپ 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 واپس حضور کی بارگاہ میں آثر ہوگئے دربار پاک پھر آپ ساری زندگی سرکار کی بارگاہ میں رہے اور وہی میں پھر آپ کے مدارج بلاند ہوئے اور آپ بھی اپنے وقت کے ولی تعمل بنیں اور آپ نے ایسا کرم کیا کہ آج بھی حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک آپ کے مزار مبارک پر بلکل متصل ساتھ ہی آپ کا روزہ مبارک بھی پنچ اخلاق ہے جب دنیا حضرت حضرت اللہ علیہ کو سلام کرنے جاتی ہے تو آپ کے مزار مبارک پر بھی اندر ہوگئے لوگوں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کا جو صلح جو اللہ تعالیٰ کے بعض بندے عطا کرتے ہیں ہم ہماری جو حالت وہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں بس ابھی سارے کام ٹھیک ہو جائے ہیں سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے ہیں ایسا نہیں ہوتا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بات میری کہیں نہیں ہے یہ دوسرکارِ مدینہ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہے آپ نے آپ اپنی امت کے اولیاء کی بڑے ہی شانِ عظمتیں بیان کی ہیں تو وہ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا مگر حضور سلطان العارفین کا یہ جو شعر مبارک ہے جو آپ نے شعر فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ فقیر نام تینادہ یا حضرت باہو کبر جینادی جیوے اللہ کے بندے آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے ان کا زندگی کو تم کیا سمجھ سکھ گئے وہ جس مٹی میں وہ بھی زندہ ہوتی ہے تو جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے انسان تو پھر اسے یقیناً پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کی کیا شان ہے جب اللہ کے ولی کی شان کا پتا چل جائے تو پھر آپ یقین رکھے کہ شانِ مصطفیٰ کا بھی پتا چلے گا اور اللہ ازاکہ اللہ کا بھی پتا چلے گا کہ رب تعالیٰ کی مارفت بھی آپ آسنا اگر آپ اس کے بندے کو نہیں سمجھ سکے بھی تک تو آپ کی کی مجال ہیں یا کسی کی کی مجال ہے کہ وہ آقا اللہ بن جہان صلی اللہ علیہ وآلہ studies کو سمجھ سکے خالق کائنات کو سمجھ سکے خالق کائنات کا تو اسمان سمجھ میں نہیں آتا اسمان کو نہیں انسان دیکھ سکتا اسمان کی مارفت نہیں اصل کر سکتا زمین کی نہیں کر سکتا تو اس کے خالق کی کیسے کرے گا تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں نبیوں اور بنیوں کا وسیرہ دیا کہ تاکہ آسانی سے آپ اللہ تعالیٰ کا گروہ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں مما علیہ اللہ اللہ البلاہ النبی